تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کبوتر جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نیاں لے کر آئے تھے دیکھیں کتنا خوبصورت کبوتر ہے یہ بھی ہمارے پاس ما شاء اللہ سے ٹیم ہو چکا ہے اور ابھی اگر اس کے میں قریب جاتا ہوں تو یہ سیدھا جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھاگنے کی کرتا ہے اور باہر کہیں نہیں جاتا یہ دیکھیں یہ سیدھا جو ہے وہ اپنے ماسٹر کیج میں جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو میں نے تین چار دن ہفتہ دو ہفتہ بند رکھا تھا تو ما شاء اللہ سے یہ ہمارے پاس ٹیم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے فیمیل لگائی تھی وہ یہ والی بلیک فیمیل لگائی تھی اور اس کے ساتھ کا میل میں نے شاپ پہ دے دیا تھا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ اتنا خاص ریزلٹ اس کا آ نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے اس کے ساتھ میل چینج کر کے دیکھتا ہوں اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کلی میں ہمیں دور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شوک کی دنیا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ چھٹھا گوں گے خرید سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو یار آج میرا پروگرام ہے کہ آپ لوگوں سے اپنے ماسٹر کیج کے اندر جو ہم نے فینسی پیجن رکھے ہوئے ہیں ان کی پروگریس شو کرتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر ماسٹر کی جو کرتا ہوں مانسٹر اور جو چنٹو منٹو ہیں اور وائٹ کینگ وہ بھی کھولے ہوئے ہیں اور یہ مڑے مزے سے جو ہے وہ چارہ کھا رہے ہیں چارہ کافی زیادہ ان کے لیے آج ہم نے رکھ دیا ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹیکشی کے لگائے ہیں دعا کے لیے یہ ریکاور ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آپ کی اس کے ساتھ پروگرس بھی شو کریں گے اور یہاں پر ان کو دیکھیں یار یہ ہم نے اس کے اندر ابھی اسیل کو ڈالا ہے اندر بند کیا ہوا ہے اس پنجرے میں اور یہ دیکھیں یہ جو دیسی مرگا ہے اس کے ساتھ مستی کر رہا ہے اور لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اگر میں قریب آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ مستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساتھ اندر اسیل بند ہوا ہوا ہے اس کے تو ابھی ان کو ہم کھولیں گے نہیں ابھی ٹائم ویسٹ کیا بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ماسر کیج کے اندر اور وہاں چل کے آپ کو پروگرس دکھاتا ہوں اپنے پیجنز کی تو یار پروگرس کی بات کریں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس فس کیج سے ماسر کیج میں جو پڑا ہوا ہے اس میں جو ہمارے امریکن لکے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کسی طرح کی کوئی پروگرس نہیں دکھائی امید کرتا ہوں کہ نیکس جو سیزن آئے گا مطبع جو سردی آئے گی اس کے اندر یہ ضرور ہمارے پر ایکس دے دیں گے اور یہ پیئر بھی فی الحال اس کی کوئی پروگرس نہیں ہے بارحال یہاں پر ہمارے پاس یہ جو پشوری کبوتر پڑے ہوئے ہیں اس کا آپ یہ چک دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ سے بڑا ہو چکا ہے یہ والا چک دیکھیں یہ اس کا چک ہے اور یہ میل ہے وہ فی میل ہے تو یہ کافی بڑا انہوں نے چک کر دیا ہے ابھی اس کی فیس پہ وہ سفیدی نہیں آئی ہے تو ابھی دیکھیں ما شاء اللہ سے یہ سیلف بھی ہونے والا ہے یہ چک تو ابھی چلتے ہیں اور پیجز کے اندر وہاں پر آپ کو پروگرس دکھاتا ہوں جو ہے وہ چک دیا ہوا تھا اس کو لکے کے پیر کو یہ دیکھیں تو ما شاء اللہ سے اس نے بھی یہ جو پٹھا ہے یہ کافی بڑا کر لیا ہے اور اس کے جتنے بھی ایکزس نے دوبارہ دیئے تھے وہ خراب ہو گئے شاید موسم کی وجہ سے تو یہ ما شاء اللہ چپ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت بچہ آیا ہے اس کی آپ کو خوبصورتی دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا ایک پر جو ہے وہ سفید ہے اور ایک جو ہے وہ براؤن ہے اس کو باہر نکال کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں میں تو دوستو اس کو میں نے پکڑ لیا ہے ابھی آپ کو اس کو میں باہر چھوڑ کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں تو یہ چھوڑا ہے ہم نے اس کو ابھی یہ دیکھیں ایک سائٹ پر چپ ہے اس کی وائٹ ہے اور ایک سائٹ سے پر اس کا جو ہے وہ براؤن کلر میں ہے ابھی یہ اپنے کلرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈارک کرے گا تو بھی اس کا کلر بہت اچھا نظر آئے گا لیکن فی الحال کیونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کا کلر اتنا ڈارک نہیں ہوا تو ابھی چلتے ہیں دوبارہ سے ماسٹر کیجز کے اندر یار ایک تو مجھے انہوں نے تنگ کیا ہوا یہ دیکھیں دوبارہ سے مستی کر رہے ہیں ہٹو آتی ساتھ اس کے نیچے یہ جو پیر ہے ہمارے پاس اس نے ابھی تک کوئی پروگرس نہیں دکھائی اور یہ دو میل ہمارے پاس یہ بدماش پارٹی والا میل کبوتروں کا یہ بھی بیٹھا ہوا ان کو بھی ہم نے فیمیل نہیں دی ہیں تو ایک پیر یہ ہے اس کے پاس بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فوسٹر بچہ تھا لکے کا دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم سے کا بچہ یہ نکلا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے نفیس طریقے سے انہوں نے یہ پالا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت بچہ ہے تو دوستو ابھی جب میں ماسٹر کیجز میں آپ لوگ کو اپنے پیجنز کی پروگرس دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو ڈف کا پاکستانی ڈف کا جو فیمیل ہے وہ اپنے کیس سے اس کیس سے اڑنے کے بعد باہر نکل گئی ہے اور یہ تو شکر ہے کہ یہ ہمارے پاس یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو پکڑ لیں گے لیکن بارال میں تو ڈر گیا تھا کیونکہ اس نے ایکس بھی دیئے ہوئے ہیں تو ابھی چلیں اس کے میل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے چکس نکالے ہیں کہ نہیں نکالے اس کا دروازہ یوں کر کے کھولا ہوا تھا کسی وجہ سے اور یہ جو میل ہے یہ ایکس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو ابھی اس نے ہیچنگ نہیں ہوئی ہے اس کے بچوں سے انڈو سے تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے انڈو سے کچھ نکلے گا تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ایک انڈا تو اس کا فرٹائل نہیں ہے اور دوسرا بھی مجھے خراب ہی نظر آ رہا ہے بارال ہم ابھی رکھ دیتے ہیں اس کے انڈو کو یہ میں نے اس کے ایکس رکھ دیئے ہیں اور اس کی ابھی فیمل پکڑیں گے وہ بھی واپس ڈالیں گے اور دوستو ایک فیمل ہمارے پاس چوگی کی یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی میں نے جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس ریڈ لکھا ہے یہ پیر جو ہمارے پاس ہے اس کے ایکس میں نے اس کو دے دیئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے انکیویٹ کر رہی ہے یہ ہمارے پاس چوگی بادی اور اس کا نر باہر جو ہے وہ دانہ کھانے کے لیے اٹھا ہوا ہے اور اگر میں اس پیر کی بات کروں تو اس کا جو پیچھلی بار کے کلچ کا بچہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے بلکل جس کے سر کے اوپر پورے پورے بال نکلے ہوئے ہیں تو یہ پیر ہے ہمارے پاس یہ میل بیٹھا ہو وہ فیمل بیٹھی ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا چک بیٹھا ہوئے جو ابھی سیلف ہو جکا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس کو نکال دوں گا اور دوستو ہمارے پاس جو چھوٹے اس طرح کے چک یہاں پر پڑے تھے ان میں سے دو چک ہمارے دونوں ایکسپائر ہو گئے تو یہاں پر جو بڑے چک پڑے تھے ہمارے مرگیوں کے دیسی مرگیوں کے وہ ہم نے اس کے ساتھ ڈال دیئے ہیں تاکہ تھوڑا سا کھلے محول میں یہ جو ہے وہ پھر سکیں یہ تھوڑا پنجرہ کھلا ہے اور یہ بہت چھوٹا پنجرہ تھا اس پہ جیسے ہم نے اس پہ سے نکال لیا تتریاں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کچھ باش ہیں اور کھاریاں پی رہی ہیں تو دوستو ابھی میں باہر آ چکا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برڈ جو ہیں وہ ہماری راہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دانہ دے دو تو ان کو تھوڑا سا دانہ دے دیتے ہیں یہ ہم جو ہے نیچے سے ایک سبزی لے کر آئے ہیں اس کا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے بارال اس سبزی کو بھی تھوڑا تھوڑا کٹ کے ہم اپنی ڈکس کو دیں گے اور یہ دانہ میں نے چھپا کے رکھا وہاں یہ دے دیتے ہیں تو دوستو ہماری سبزی کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے اب یہ پیسز جو ہے وہ ہم اس طرح کر کے اپنے برڈز کو پھینک کے دے دیں گے یہ لو بھائی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈکس ہیں ہمارے جو مونسٹر ہیں چلبل پانے اور بدماش پارٹی جو ہے وہ ان کو کھانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یار یہ کدھر جا رہا ہے ہمارا کبوتر یہ دیکھیں یہ کدھر جا کے بیٹھ گیا بارال اس کو ابھی دانہ کھیں گے تو یہ بھی نیچے آ جائے گا تو یہ دیکھیں نیچے آ گیا ہے ابھی یہ سامنے آ گیا ہے آپ کے اس کو دانہ دے دیتے ہیں ابھی آو بھائی کھاؤ شابش 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 یار ایک تو یہ مرغون ہے نا لم اتاری ہوئی ہے ایک دوسرے کی سارا پانی گرا دیا ہے چلو چلو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تھی ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور میرے چینل کو سب سائب ضرور کریں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جا جیجے اللہ حافظ